پیارے ورمحترم السلام بھائیو آہ صدا ان قریب رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ہم سے جدہ ہو جائے گا ذرا یاد کریں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شور اٹھا تھا رمضان کا چاند نظر آ گیا چہرے خوشی سے تم تمہا اٹھے دل فرت مسررت سے جھومنے لگ گئے ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں روشنیاں پھیل گئیں کہ رمضان آ گیا جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہر لہزہ برکت سے پر نفت ادا کریں تو فرض کا سواب فرض ادا کریں تو ستر فرائز کا سواب کیا سحر کیا افطار کیا دھن کیا رات ہر وقت رونہ ہر وقت نور ہر وقت کیف و سرور اس کا لمحا لمحا مسررت سے معمور مگر وقت گزرتا رہا اور پلک جھپکتے میں گویا پورا مہینہ گزر گیا آہ آج رمضان کی انتیسویں شبہ پہنچیں افسوس کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے نیکوں نے کوئی نیکیاں کی خوب اچھے اعمال کیے مگر افسوس صد افسوس حسرتا واح حسرتا واح ازنا کہ حمزان ہم سے جدہ ہو رہا ہے کہاں سے وہ بھرکتیں لائیں گے یہ رونتیں یہ کیف و سرور گیارہ بہینوں کے لیے ہم سے رخصت ہو جائے گا نہ جانے آئندہ سال ہم میں سے کون کون اس ماہ مبارک کو پائے آؤ کون نہ پا سکے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آؤ اسلامی بہنوں ہم کیوں نہ رنجیدہ ہوں ہم کیوں نہ رمضان کی رخصتی پر آنسو بہائیں ہماری سسکیاں کیوں نہ بلند ہو ہمارے سینوں سے آہوں کا طفان کیوں نہ مہد آئے کہ برکتوں والا مہدیدہ رحمتوں والا مہدیدہ ہم سے جناہ کو رہا ہے آؤ پھر یہ لمحاتِ مسرر ہم کیسے حاصل کر سکیں گے آئیے آئیے مل کر رنجیدہ دلوں کے ساتھ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اگر آنسو نہ ہوں تو رونے جیسا چہرہ ہی بنا کر رمضان کو رخصت کرتے ہیں رمضان کو الودع کہتے ہیں کہ اے اے رب کے مہمان اے کریم کے در سے آنے والے مقدس و محترم مہمان گرچہ ہم تیری تیری حرمت نہ کر سکے تیری کما حق ہو عزت نہ بجا نہ سکے اور اور تجھ سے پوری طرح یوز و براکات سے ہم مستفیض نہ ہوئے لیکن تیری بارگاہ بے عرض ہے اے پیارے پیارے روزان خدا را خدا را اپسے لالا سو کر نہ جانا ہم تو ہے نا حدرے تیری کچھ بھی خدر نہ کر سکے مگر تُو ہم سے ناراض ہو کر نہ جانا اے روزان اگر تُو ناراض ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں کل بھروں سے سیامت ہماری سفارش نہ کی تو کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں ہماری سفارش نہ ہو جائیں حشل میں ہماری سفارش نہ ہو جائیں سفارش نہ ہو جائیں روز محشل خبی بخش وانا روز محشل خبی بخش وانا خبی بخش وانا تیری کچھ بخش وانا خبی بخش وانا خبی بخش وانا خبی بخش وانا نیکیاں کچھ نہ ہو کر سکے ہیں اس آنگی میں دن کٹے ہیں نیکیاں نیکیاں کچھ نہ مقل کر سکے ہیں افسوس روزے تو رکھے ہیں مگر مگر نہ نگاہ قابو میں رہی نہ زبان کنٹرول میں رہی اور نہ ہی دوسری احریاتیں کی آہ ادا تراوی بھی ادا کی مگر دراسی دیر ہو جانے پر سستی آنے لگ گئی کچھ بھی نہ ہو تکا رسمن افطاریاں کی اور رسمنی سہریاں کی حالانکہ سہروں افطار میں اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کر دعاوں کو قبول فرماتا ہے افسوس شب و رو خفلت میں کٹ گئے نیکیاں کچھ نہ مقل کر سکے ہیں آہ اسی آنگی میں دن کٹے ہیں خفلت میں تجھ کو بھو تارا خفلت میں تجھ کو بھو تارا خفلت میں تجھ کو بھو تارا اللہ واہ جب جب سرے جائیں گے مہاں گیارا تیری آمد کا پھر چھوڑ ہو گا جب جب گزر جائیں گے مہاں گیارا تیری آمد کا پھر چھوڑ ہو گا کیا میری زندگی کا پھر چھوڑ ہو گا کیا میری زندگی کا پھر چھوڑ ہو گا مہاں گیارا 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 میرا مزاں دیکھانا میرے آقا تو مدینے میرا مزاں دیکھانا میرے آقا تو مدینے میرا مزاں دیکھانا ہم سب کو تو مدینے میرا مزاں دیکھانا ہم سب کو تو مدینے میرا محضا دیکھا الوادال بدا محیرا محضا سگے آتار پدکار کا حل رہ گا یہ عبادت سے حاطل اس سے خوش ہو کہ ہونا را 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 ہم سے خوش ہو کہ ہونا را 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 خدا را ہم سے خوش ہو کہ ہونا را 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 الوادال بدا محیرا محضا